سلام علیکم کیسے ویوورز آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت ساؤں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک تو کارسن جنرل ویوورز آج میں رویو کروں گا دی اونلی ہونڈا فٹ فور جنریشن ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل کا ہونڈا فٹ یورپ ممالک میں ہونڈا جیس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ہونڈا فٹ کیا چیز ہے بسکلی ہونڈا فٹ جپان میں ہونڈا کی طرف سے ایک فائیو ڈور ہیچ بیک کار ہے جو کہ کمپیٹ کرتی ہے ٹویٹا ایکوہ سے بٹ فیچرز کے لحاظ سے یہ ٹویٹا ایکوہ سے بہت زیادہ فیچرز آفر کرتی ہے اور ڈیزائن وائز بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے فرس جنریشن ہونڈا فٹ کی پروڈکشن ٹو تاؤزن ون میں سٹارٹ ہو گی تھی لیٹس جنریشن جو کہ فورڈ جنریشن ہے اس کے پروڈکشن ٹویٹی ٹویٹی میں سٹارٹ ہو گی تھی ان ٹویٹی ٹویٹی ٹو اکتوبر کے مہینے میں اس کو پہلا فیسٹیو بھی مل گیا ہے جپان میں یہ آتی ہے 1.3 لیٹر اور 1.5 لیٹر کے ساتھ جس میں ڈول موٹر کا بھی یوز کیا گیا ہے ان 1.5 لیٹر وہی والا انجن ہے جو کہ آپ لوگ کو امپورٹڈ ہونڈا ویزل میں بھی مل جائے گا ان جپان میں یہ آتی ہے 5 ویرینٹس میں جیسے کہ بیسک، ہوم، نیس، کروستن، این لکس ان فیچرز کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ لوڈڈ ہے اور یہاں پہ بہت سے چیزیں نیو پروائیڈ کی گئی ہیں ہونڈا کی طرف سے تو آج جو ہمارے سامنے ہونڈا فیٹ کری ہے یہ ہے فورڈ جنریشن ہونڈا فیٹ 2020 موڈل ہے 2023 کی فرش امپورٹ ہے آرگریٹ کی ہے اور اس کا جو کرل ہے اس کو ایش وائیڈ بھی کہا جاتا ہے اور فولی لوڈڈ ویرینٹ ہے اس میں آپ لوگ کو ہر طرح کی فیچر پوائیڈ کیے گئی ہیں یعنی جو سب سے مین ہائیلیٹڈ فیچر ہونڈا زیٹ سینسنگ ہے وہ بھی آپ لوگ کو اس میں مل جائے گا طرح طرح کی فیچرز آپ لوگ کو مل جائیں گے جو کہ آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا ان یہ ہونڈا فیٹ فور سیل بھی ہے اور لسٹڈ ہے فرنڈ امپورٹ کے پاس تو ڈسکرپشن میں ان کی ڈیٹیلز وغیرہ ایڈ کر دوں گا تو آپ چاہے ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی لوکیشن ہے علماس کار ویلیج رنگ روڈ پر شاور میں سو اس ہونڈا فیٹ کا ہم بھی ڈیٹیلز ریویو کریں گے اور ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو سیونٹیز کی ڈیمانڈ کی جائے رہی یہ بات وغیرہ ہو سکتی ہے یہ ہونڈا کی طرف سے ایک نیو ڈیزائن پوائٹ کیا گیا ہے کافی موڈرن این یونیک سا ڈیزائن ہمیں ملتا ہے اس کے فرنٹ وینڈ سکرین کی اوپر اس کے ڈیس وغیرہ کی فیچرز مل جائیں گے ساتھ ہی اس میں رینڈ سنسنگ کا بھی اپشن دیا ہے اس کے فرنٹ بانوڈ کی اوپر کافی سٹرانگ کررکٹر لائنس پوائٹ کی گئی ہے جو کہ اس کے فرنٹ ہیڈ لائٹ تک کنٹینیو ہے ہونڈا کا لوگو مل جائے گا اس میں یہ بلو شیر یہ ظاہر کرتے کہ ہائیبرٹ کارے کروم گارنش کا یوز مل جائے گا جو کہ ہیڈ لائٹ تک کنٹینیو ہے ہیڈ لائٹ کی بات کیجئے تو یہاں پہ یوز کیا ہے بائی زنون لیڈ پروجیکشن سموک ہیڈ لیمت ویڈ ڈی آر ایل ان میں آٹو آن اوف کا بھی فیچر پوائٹ کیا ہے بہت ہی ایک امیزنگ سا ڈیزائن بنائے ہیں البتہ اس میں کوئی فوگ لیمز یا ڈی آر ایل وغیرہ نہیں آتے فور پارکنگ سینسز پروائٹ کیے گئے ہیں لائٹ پروائٹ کیے گئے ہیں لائٹ پروائٹ کی بات کیجئے تو یہ ہونڈا فیٹ آتی ہے فائیو ڈور ہیچ بیک کے ساتھ اور کافی ایرو ڈائنمک شیپ بنائی گئی ہے اس میں پری انسلل آلائی ویلیز بھی آتے ہیں چونکہ ہیں سکسین انچ میں ٹین سکوک میں آپ لوگو کو مل جائیں گے ویڈ وون ایٹی فائف سکسی فائف آر سکسین کے یہاں پہ ٹائر پروفائل بھی مل جائے گا نو سائٹ سکرس وہ صرف آپ لوگ کو آر ایس ویننز میں پروائٹ کیے جاتے ہیں یہاں پہ جو ایکسرا گلاس لگائی ہے وہ اس کو ایرو ڈائنمک شیپ دینے کے لیے یہاں پہ لگائی ہے ساتھ یہاں پہ مل جائیں گے ریوٹریکٹی بل پاور سائیڈ میرز ویٹرن سیگنلز جن میں فولڈ ان فولڈ کا بھی فیچر اویلیبل ہے اس میں پری انسٹال سنوائزز بھی پروائٹ کیے گئے ہیں یعنی یہ فٹ آتی ہے سمارٹ انٹری کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ کو تر جنریشن میں بھی یہ چیز پروائٹ کی جاتی تھی اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ کواڈرو گلاس بھی پروائٹ کی گئی ہے یعنی یہ ہونڈا فٹ آتی ہے فور ویل ڈس بیرس کے ساتھ ویڈ ای بی ایس اس میں ٹریکشن کنٹرول ہر چیز آپ لوگ کو سٹینڈر پروائٹ کی گئی ہے تو کچھ اس طرح کی سائٹ پروفائل لک ہے ریل لک کے بات کیجئے تو فورڈ جنریشن ہونڈا فٹ کے ریل لک کو کافی امپروف کیا گیا ہے فیچرز بھی اچھی خاصے پروائٹ کیا گئے ہیں اس کے روف کے اوپر شارفن انٹینہ لگا ہے جو کہ پیانو بلیک کلر میں ہے سپوائلرز میں نہیں آتا البتہ یہاں پہ پیانو بلیک کلر کا یوز کیا ہے اس کے جو ریل وینڈ سکرو نے یہ ٹینٹڈ ہے وائپر کی فیسلیٹی پروائٹ کی جاتی ہے وید واشر ہونڈا کا لوگو مل جائے گا پری انسٹال کیمرہ اور اس کے لیفٹ سائٹ کے اوپر یہاں پہ فٹ کی بیجنگ دی ہے اور رائر سائٹ پہ ای ایچ وی کی یہاں پہ بیجنگ پروائٹ کی ہے ٹیل لائٹس کی بات کیجئے تو اس میں ایل ایڈی لاور لائٹس پروائٹ کی گئی ہیں البتہ اس کے جو انڈیکیٹرز اور ریورس لائٹ ان میں ہیلوجن بلک پہ یوز کیا گیا ہے آپ اس کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ سے یہاں پہ ڈیزائن پروائٹ کیا ہے ممپر میں فور پارکنگ سینسز بھی پروائٹ کیے جاتے ہیں وید ٹو ریفلیکٹرز یہ سنگل ایگزاست کے ساتھ آتی ہے تو کچھ اس طرح کی ریل لک پروائٹ کی ہے انٹیئر کی بات کے جائے تو فورچ نیشن ہونڈا فیٹ کے انٹیئر کو ٹوٹلی ری ڈیزائن کیا ہے یہاں پہ بہت سے چیزیں نیو لگائی گئی ہیں ہونڈا کی طرف سے جو کہ اٹینشن ٹو ڈیٹیلز ہے جیسے کہ یہاں پہ لگا ہے ہونڈا کا اور نیو ٹو سپوک ملٹی میڈیا سٹیرنگ گویل ویڈ لیڈر سٹیچنگ اینڈ ائر بیک اس کے رائٹ سپوک کے اوپر اس کے اڈیس بغیرہ کی فیچرز دی ہے آپ ان کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں وائٹ کلر کا یوز کیا ہے اس کے لیفٹ سپوک کے اوپر اس کے ملٹی میڈیا کے کنٹرولز ہے اور سپیڈو میٹر کو نیوی گیٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹک ہیڈ لیم کا بھی یہاں پہ آپشن دیا ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کے یہاں پہ پائپرک وغیرہ کی کنٹرولز ہے سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ پاور بک بٹن دیا ہے جو کہ پیانو بلیک کلر میں ہے سنگل ایسی وینٹ ہے کپ ہولڈر ہے یہاں پہ وائٹ کلر کا یوز کیا ہے اس کے نیچے والی سائٹ پہ ہیڈ لائٹ ایجیسٹر ہے آپ اس کے لیول کو سیٹ کر سکتے ہیں ہونڈا زیٹ سینسنگ کا آپ پہ آپشن دیا ہے ٹریکشن کنٹرول پارکنگ سینسز ان ارینج سینسنگ کا بھی یہاں پہ آپشن دیا ہے دور کارز کی بات کیجئے تو یہ بھی بہت ہی پریمیم ہے کیونکہ یہاں پہ پیور لیدر کا یوز کی ہے پاورڈ ہے سٹورج کمپارٹمنٹ اور یہاں پہ سپیکرز بھی آپ لوگ کو مل جائیں گے سیٹس کی بات کیجئے تو اس میں ائر بیک بھی آتا ہے اور اس کی جو سٹیچنگ ہے یہ بھی کافی ویزیبل ہے جو کہ وائٹ کلر میں ہے اور سب سے امیزنگ چیز یہ ہونڈا فٹ کی جو سپیڈو میٹر ہے یہ کافی امیزنگ ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ فیول کا بتا رہا ہے اس کے لیفٹ سائٹ کیو پر اس کے ٹیمپریچر بغیرہ اور یہ کمپلیٹ ڈسپلی دی ہے اس میں آپ لوگ کو تمام نیسیسری انفرمیشن ملے گی جیسے کہ ڈیجرل سپیڈو میٹر ہے گیر انڈکیشن ہے لائن اسیسٹ پارکنگ سینسز انٹی کولیجن یہ چیزیں آپ لوگ یہاں سے آف آن کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کو ڈیجرل واش مل جائے گی ٹوٹل میلج گاڑی کی کیا ہے آوٹ سائٹ ٹیمپریچر سیڈ بیلٹ کے ریلیٹڈ ایون اگر آپ نے کالنگ وہیرہ کرنی ہو یا اگر آپ نے کوری میوزک وہیرہ بھی لگایا تو تمام گاڑی کے ریلیٹڈ جو انفرمیشن وہ آپ لوگ کو اسی دیل سپلی میں مل جائے گی اب ڈسپلی کی کوالیٹی بھی کافی زبردست انہوں نے یہاں پہ دی ہے اگر کسی پرسنجر نے یہاں پہ کوئی سیڈ بیلٹ نہیں لگائی تو وہ اس کو ریٹ شوک کرے گا اگر جیسا ہی کوئی سیڈ بیلٹ کو لگا لیتا ہے تو یہ آپ لوگ کو گرین انڈیکیشن پروائیٹ کرے گی تو تمام نیسیسری انفرمیشن یہاں پہ پروائیٹ کی ہے ہونڈا زیٹ سینسنگ کا بھی یہاں پہ آپشن دیا ہے اب یہ اس کے سیڈ بیلٹ کے ریلیٹڈ ہے تو یہ بھی ایک زبردست انڈیکیشن ہے تو تمام نیسیسری انفرمیشن آپ لوگ کو اسی دسپلی میں مل جائے گی میٹر کی برائیٹنس کو اگر آپ لوگ کم زیادہ کرے تو وہاں پہ بلپ کا بھی شور ہے امیزنگ ڈیش بورٹ کی کوالیٹی کی بات کیجئے تو سافت لیدر کا یوز کیا ہے انفرٹینمنٹ سسٹم کی بات کیجئے تو اس میں گیدرز والا گر لگا ہے ساتھ اس کے دونوں سائیڈوں پہ ایسی وینٹس بھی مل جائیں گے اس کے نیچے والی سائیڈ پہ ہیزرٹ کا بٹن اور یہ ہونڈا فٹ آتی ہے سنگل ڈیجٹل کلائمٹ کنٹرول کی ساتھ اس کی اے سی کی پرفارمنس بھی آؤٹسٹینڈنگ ہے اس کے نیچے والی سائیڈ پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ نارمل سے جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہے جیسے کہ سگرل لائٹر اور چارجنگ ساکٹ یہ ہونڈا فٹ آتی ہے سیوٹی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور ساتھ ہی یہاں پہ لگا ہے الیکٹرانک پارکنگ ہینڈ بریک اور یہاں پہ ایک آن اور بریک ہول سورج کمپارٹمنٹ آپ لوگ کو مل جائے گی یہاں پہ آم ریسٹ کے بھی آپشن ہیں یہاں پہ دیا جو کہ ایکوہ میں نہیں آتا ڈول گلاف باکس مل جائے گا تو آپ اس میں چیزیں وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ کی ضرورت کی پڑے گی تو اوپر والی سائٹ پہ اگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک میرر دیا ہے جو کہ نارمل سائنس میں ڈی وی آر چیزیں بھی آتی ہے رین سینسنگ وغیر آپشنز بھی دی ہے ایس او ایس ہے جو کہ پاکستان میں کام نہیں کرتا یہاں پہ ایلی ڈی میں لائٹس پروائٹ کی گئی ہے جو کہ کافی زبردست ہے والیٹی میررز کی بات کی جائے تو یہ آٹو لائٹ کے ساتھ آتی ہے کیونکہ میرے حساب سے دونوں سائیڈوں پہ اویلیبل ہے جی کی بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہر چیز یہاں پہ پرفیٹ پروائٹ کی گئی ہے ڈیش بورٹ کی کوالیٹی کی بات کیجئے تو کافی زبردست ویو ہے اور یہاں سے کئی سے ڈسٹرپنس وغیرہ نہیں فیل ہو رہی اب سیٹس کی بات کیجئے تو یہ ڈول سٹیکچر میں آتی ہے سینٹر میں انہوں نے یہاں پہ فیبرک کا یوز کی ہے سائٹس پہ انہوں نے یہاں پہ لیڈر کا یوز کی ہے اس کے سٹیچنگ بھی کافی اویل ہے یہاں پہ ائر بیگ کا بھی اوپشن دیا ہے اور ریئر کیابن سپیس کی بات کیجئے یعنی دور کارڈز بھی آپ لوگ کو فرنٹ سائٹ کی طرح سیم ہی مل جائیں گے پیانو بلیک کلر کا یہاں پہ یوز کیا ہے سپیکرز بھی مل جائیں گے اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے تین ہیڈ ریسٹ بھی پروائیڈ کی ہیں اور سینٹر والا جو ہیڈ ریسٹ ہے یہ آپ لوگ کو لیڈر میں مل جائے گا یہاں پہ آم ریسٹ بھی تھی ہے اگر آپ لوگ دو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اور نہ پانچ لوگ وہ بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یہ سیٹ بالکل میں نے پیچھے کی وی اور پھر بھی اچھی خاص یہاں پہ سپیس دی گئی ہے اور یہاں سے جو ڈیش بورڈ کا ویو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نورمل سے چیزیں ہیں جیسے کہ ریڈنگ لائٹ انہیں نے یہاں پہ پروائیڈ کی ہے ریر پسنجر کے لیے انہیں نے آپ پہ چارجنگ ساکٹ دیئے جو کہ اب ڈائریکٹی ایوز بی کو لگا سکتے ہیں پاکٹس دیئے ہیں جو کہ صرف ایک سائٹ پہ اویلیبل ہے باقی اگر دیکھا جائے تو اس کی کیابن سپیس ایکوا سے کافی زیادہ بہتر ہے اگر ٹرنک سپیس کی بات کیجئے تو وہ بھی جو ہے مجھے ترڈ جنریشن ہونڈا فٹ سے زیادہ لگی ہے اور ایز یوزیل جو ایکوا اس سے بھی کافی زیادہ ہے اس میں یہاں پہ سپیر ویل یا سٹپنی بغیرہ نہیں آتی کیونکہ یہ ہائیبرٹ کار ہے تو اس میں آپ لوگ کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیلوجن بلک کا یہاں پہ یوز کیا گیا ان سیٹس کو آپ فول بھی کر سکتے ہیں تو اپنی سپیس اور بھی بڑھا سکتے ہیں تو کچھ اس طرح کے ہمیں انٹیئر میں چیزیں پروائیڈ کی گئی ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو کافی کچھ امپروف کیا گیا ہے بنیس بر ترڈ جنریشن ہونڈا فٹ جو آتی تھی انجن کی بات کی جائے تو بہت ہی انٹرسٹیٹ چیزیں یہاں پہ لگی ہے جیسے کہ اس میں لگا ہے ہونڈا کا اردرم ٹیکنالوجی والا ان لائن فور سلینڈر 1.5 ویٹر ہائیبرڈ انجن جو کہ آتی ہے ڈول الیکٹرک موٹر کے ساتھ اور اس ٹیکنالوجی کو ریپلیس کی ہے ڈول کلچ پہ اب اس میں آپ لوگ جو ٹیکنالوجی کا یوز کیا گیا ہے وہ ہے انٹیلیجن ملٹی موڈ ڈرائب کمپنی جو کلیم کرتی ہے وہ 109 ہورس پاور کلیم کرتی ہے اور فیل ایوریج بھی آپ لوگ کو 22-25 مل سکتی ہے لیکن آپ کے چھلانے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں اگر آپ آرام سے چلائے تو آپ لوگ اور بھی اچھی ایوریج مل سکتی ہے باقی ایک نیو ٹیکنالوجی کا یوز کیا ہے بارنر کے انر سائٹ بھی یہاں پہ انسولیشن کا بھی یوز کیا گیا ہے جس سے ہیٹ بغیرہ بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ کافی پاورفل انجن ہے 24 جنریشن فٹ میں آتا تھا ڈول کلیچ کے ساتھ اچھا تو ہیورس کیسے لگی آپ لوگ کو یہ آل نیو ہونڈا فٹ ہائی بلیٹ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی روی میں تب تک کل اپنا خیال رکھیں دعاوں میں آپ لوگ نے ضروری یاد رکھنا ہے اور چینل کو بھی آپ لوگ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندابا